راول پنڈی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر راول پنڈی کی انصداد دہشید کر دیا دارت نے بلاس فہمی کی اس میں جرم ثابت ہونے پر مجرم کو سزائے موت عمر قید با مشاکت اور پچاس لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنا دی تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ کی شان میں گستا کی قرآن پاک کا مذاکرانے والے ملزم کے خلاف مقدمہ کی اسمات مکمل ہو گئی اور عدالت نے فیصلہ بھی سنا دیا عدالت نے اپنے فیصلہ میں مجرم کو دو سو پچانے بی کے تحت جرم ثابت ہونے پر عمر قید با مشاکت دفعہ دو سو پچانے سی کے تحت جرم ثابت ہونے پر مجرم کو سزائے موت و پچاس لاکھ روپے جرمانی کی سزا کا حکم سنا دیا مجرم کو دو سو پچانے ایک تحت دس سال کے با مشاکت ایک لاکھ روپے جرمانہ کا بھی حکم دیا کیا مجرم کو انسادہ دہشت کر دی ایکٹ کی شک جی کے تحت پانچ سال کے با مشاکت ایک لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا بھی حکم سنایا گیا ہے انسادہ دہشت کر دی ایکٹ کی دفعہ گیارہ ویو کے تحت پانچ سال قید با مشکت ایک لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم بھی فیصلہ میں شامل ہے پیکا ایک دوہزار سولہ کے دفعہ گیارہ کے تحت ملزم کو سات سال قید با مشکت ایک لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم بھی دیا گیا ہے مجرم محمد ابتسام مصطفیٰ کے خلاف سائبر کرائم ایک کے تحت تین اغسط دوہزار اٹھرہ کو مقدمہ درش کیا گیا تھا مقدمہ قسمات انسزاد دہشتگردی عدالت کی جرج ملک اجاز عاصف نے کی